ہیلو فرنس ویلکم تو موٹر اوکٹین اور آج ہم آئے ہیں جاوا کے لانچ پہ تین بائکس لانچ ہوئی ہیں یہ دیکھئے یہ ہے تراک یہ ہے جاوا اور وہاں پہ پیچھے کھڑی ہے فورٹی ٹو تو یہ جو رائٹ اور لیفٹ پہ جو بائکس کھڑی ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں ان کے ویڈیوز میں بات کریں گے پہلے ہم آتے ہیں کلاسک جاوا پہ جس کا نام صرف جاوا ہے کمپنی نے سوچا کی کیوں ہم اس کو ایک الگ نام دیں یا اس کو ایک الگ ڈیفرنشیٹنگ نمبر یا کچھ تالیں صرف جاوا ہے اس کا نام فرنٹ سے چالو کرتے ہیں فرنٹ نومل ہیلوجن ہیڈ لیمز دیتے ہیں آپسلی اے اے اچو ہوں گے کیونکہ وہ نومز ہیں اس کا اگر ہم یہ دیکھیں ہون دیکھیں تو وہ جاوا کے لوگوں کے پیچھے انٹیگریٹڈ ہے جو بہت کول لگ رہا ہے میرے کو بائیبر کے ڈسک بریکس و ای بی ایس ایٹین انچ کے ویلز فرنٹ پہ ہیں اور ریر جو ویلز ہے وہ سیونٹین ہے تو یہ بائک کا جو سٹانس ہے یہ کافی کول ہو جاتا ہے اور بڑی لگتی ہے بودے بائک فرنٹ تیلسکوپک فرکس ہیں ریر جو ہے ٹوین شوکس ہیں گاس کانسٹر کے ساتھ اگر ہم انجن کی بات کریں تو انجن کا پاور ہے ٹوینی سیون بریکس پار اور ٹوینی ایٹ نیوٹن میٹرز ایک سنگل سیلنڈر فور سٹرک انجن ہے لیکوڈ کول ریفت اور رائٹ سے دیکھ رہا ہے دیکھیں اور اب ہم آگئے اس کے ریئر پہ ریئر پہ اگر ہم اسے دیکھیں تو اس کو سگنچر جاوہ کے ٹوین سکار ایگزاست ملتے ہیں جو بہت کول لگتے ہیں یہ بائک پہ دونوں اگر آپ دیکھیں کافی لمبے ایگزاست سیدھا انجن اور انجن پہ بھی جاوہ کا بیجک دیئے ہوئی ہے آتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو جو کرون ایلیمنٹ کرنکیس کے پاس ہے یہ بہت سا ہی لگ رہا ہے اگر آپ بائک کو صرف یہاں سے دیکھیں یہ ایک بہت امپریسیو لوگ ہے اس بائک پہ ریئر میں جاوہ یہ ٹیل لیمپ کو بولتا ہے ایک واتفال ایفیکٹ کیونکہ اگر آپ دور سے دیکھیں یہ ایک جو لائٹ ہے اس کی یہ کسکیڈنگ نیچے کی طرف دکھتی ہے اور بہت کول لگتی ہے سیٹ کافی کمفرٹیبل ہم نے بیٹھ کے دیکھا ابھی اس کو یہاں پہ تین سٹریپز دیئے ہوئے ہیں which is a old java memore پھر ہم آئیں گے اس سایڈ پہ جو اس کا ٹنک ہے یہ 14 لیٹر کا ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ 170 کیجیز ہے 170 کیجیز اور جو سیٹ ہائٹ ہے وہ اراؤنڈ سیٹ ہائٹ ہے وہ اراؤنڈ سیٹ ہائٹ ہے وہ اراؤنڈ سیٹ ہائیم ام ہے ٹوٹل ویل بیس یہ بیٹ کا وہ وہ 1300 ام ہے سنسز یہ کلاسک ہے تو اینالاگ سپیڈ آمیٹر آپ کو ایک کل سوچ دیا ہوا ہے اگنشن اور اس سائٹ پہ ترن انڈکیٹرز اور لائٹ کے پٹنز ہون بھی ہے ہون بھی ہے آبیسلی یہ بائک پہ جو ریڈیٹر ہے یہ ایک تھوڑی سی چیز ہے جو پوری ریکٹرو لک کے میں کافی سیمنگلی مطلب انٹرسٹنگ بھی اندر انٹیگریٹ کی ہوئی ہے موڈن ہے پر کول لگ رہا ہے ایک بار اوپس دیکھ لیتے ہیں تو یہ بائک کا پرائیس اگر میرے سے پوچھے ہیں تو 1,55,000 x showroom ڈیلی ہے اور یہ پروپر بائک ہے جو رویل انڈ فیلڈ کو ٹکڑ دیتی ہے اور جیسے ہم پریس کونفرنس سن رہتے ہیں آنان مہندرہ نے ایک چیز بہت سائی بولی کی یہ بائک یہ بائک بائک کمپلیٹس مہندرہ 2-wheeler پورٹفولیو بہت سارے یہاں پر جاوہ کے فانس بھی آئے ہیں جنہوں نے دیکھ کر بائک کو کافی کافی سنتیمنٹل اور اموشنل ہوئے ہیں بہت سارے رویل انڈ فیلڈ بائیز ابھی سوچ سکتے ہیں کہ ان کے باس ایک option ہے ایک یونیک کلاسک لینے کا جس کی ہیریٹیج اور انڈیا میں رویل انڈ فیلڈ سے بھی پرانی ہے یہ دیکھیں 1929 جاوہ یہاں پہ آپ کو ایک کول ریمائنڈر دیا ہے کہ یہ بائک کی وینٹیج کا تو یہ تھی جتنا فنی ابھی لگ رہا ہے جاوہ 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 آگے چل کے جب لوگ dealerships dealerships اس کی 105 dealerships already جاوا نے بولا ہے جاوا نے بولا ہے جاوا نے بولا ہے کہ ہیں in process of distribution کے لئے اور وہ numbers top کیا گیا ہے کیونکہ بہت سادہ dealership کی requests ہے across more than 70 cities یہ dealerships آ چکی ہے یہ ٹولکٹ ہے میں نے دکھانا بولیا یہاں پہ last but not the least یہ بائک کی deliveries چالویں گی next year ڈیلر شپس میں یہ بائک ڈیسیمبر ڈیسیمبر ان تک ملنا چالو ہو جائیں گی آپ کو ٹیسٹ رائیڈز آنی چالویں گی اور next year جانوری سے اس کی ڈیلیوری چالو ہو جائیں گی تو یہ کافی اچھا پیکیج ہے اور i think روائیلنفیلڈ کو اس کو دیکھ کر بہت کچھ سریکھنا بھی چاہیے یہ ڈیزائن میرے ساab سے بہت بہت اچھا روائیلنفیلڈ کی 350 سے میک زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ کول ہے بہت یہ دیکھئے گولد سٹریپس بہت اچھی ہے چلیے ہم آپ کو دوسری بائک بھی دکھائیں گے سبسکرائب کر کے ریڈی دیجئے نیکسٹ ویڈیوز کے لئے تینکیو سٹریپس